اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل رد آہرکر زین اور ایمان کا آمنہ سامنا ہونے جا ہی رہا ہے زین جو کہ بانو آپا سے اپنی اور ایمان کی بات کرتا ہے تو بانو بھی کہنے لگی اگر وہ اپنی زندگی میں آگے پھڑ چکی ہے خوش ہے تو پلیز اس کی زندگی میں انٹرفیر مت کرنا اس کے پاس سے ایسے گزر جانا جیسے تم لوگ اچنا بھی ہو ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں زین بانو کی یہ باتیں سن کر کافی پریشان ہیں کیا ہر یہ ایسے کیوں بھو رہی ہے لیکن دوسری طرف ایمان تو واقعی اپنی زندگی میں آگے پھڑ چکی ہے سالار کے ساتھ سالار چاہتا ہے کہ اس کے بھائی کا فنکشن بہت دھوم دھام سے کیا چاہے اسی لئے تو فنکشن کو خوب اچھے سے ارینج کیا چاہتا ہے پھر اس فنکشن میں چار چاند دگانے کے لئے سالار اور ایمان نے خوب اچھے سے ڈانس بھی کیا دونوں کو کمیسٹری کافی اچھی لگ رہی ہے نہ صرف ڈانس کیا بلکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کھلا کر ہستے رہے اور اپنی زندگی میں خوشی کا جشن مناتے رہے دونوں واقعی ایک دوسرے کو دل سے قبول کر چکے ہیں ایمان سالار کے ساتھ زندگی میں آگے بھڑنا چاہتی ہے کیونکہ سالار ہی ہے جس نے اسے بہت سی خوشیاں دی اب ایسے ہی ڈانس کر رہی تھی کہ اس کے نظر زین پر پڑ گئی اب تو ایمان دیکھتی رہ گئی اسے لگا کہ شاید اس کا خواب ہے حیال ہے لیکن پھر زین نے اس کی یہ خوش پہمی دور کر دی اور پوچھنے لگا اتنی خوش ہو اپنی زندگی میں میری کمی محسوس نہیں ہوتی کیا ہاں تم تو یہی لیوش لائف سٹائل چاہتی تھی نا جہاں پر بڑا سا بنگلہ ہو تمہارے پاس اور خوب پیسہ ہو تو پھر پیسے والا تم نے آہر پھسا ہی لیا میں اسے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کیا اس دن بھی اتنی ہی حبصورت لگ رہی تھی تم جیسے آج حسین لگ رہی ہو جب ہماری شادی ٹوٹی تھی اب یہاں پر سلار بھی دور سے دیکھ رہا تھا کہ زین ایمان سے بات کر رہا ہے اس لیے فوراں سے پہلے پھولوں کے گجرے لاتا ہوا ایمان کے پاس آ جاتا ہے اور بڑے ہی حق سے اسے گجرے پہنانے لگا ایمان مسکراتے ہوئے زین کی طرف دیکھتی ہے اور کہنے لگی یہ خسن یہ پتہ ہے خسن سلار کی محبت کا ہے جب سے اس نے محبت کی نظر مجھ پر ڈالی میں حسین ہو گئی خوبصورت لگنے لگی میرا کوئی کمال نہیں اس میں اتنا اچھا سچا جیون ساتھی جب مل جائے تو حسن آ ہی جاتا ہے اب یہاں پر سلار اور ایمان ایک زیسرے کی طرف پس دیکھتے ہی رہے اور زین انہیں دیکھ دیکھ کر جیلس ہوتا رہا اب یہاں پر زین ان باتوں کا بدلہ تو خوب اچھے سے ایمان سے لینے والا ہے ایمان کی زندگی میں انٹرفیر کرے گا اور دونوں کو جدا کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ہیر سلار اور ایمان تو جدا نہیں ہوں گے دوسری طرف سویرہ جو کہ کافی ڈسٹرب ہے اپنے شوہر کی وجہ سے اس لئے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش بھی کر رہی ہے کہ جب اس کے پاس بچے ہی نہیں تو وہ جی کر بھلا کیا کرے گی تو سلار اور اس کی بہنوں سے بچاتے ہیں سلار اسے ہمت دلواتا ہے یقین دلواتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا جمیل تو اس کا پال بھی پکا نہیں کر سکتا بچے وہ ضرور لے کر آئے گا دوسری طرف عالم صاحب بھی بہت پریشان ہے اپنی سرجری رکوا دی کیونکہ سرجری کے پیسوں سے وہ سویرہ کا گھر بسانا چاہتے ہیں سویرہ کے بچے واپس لانا چاہتے ہیں اس کی خوشیاں واپس لانا چاہتے ہیں اس لئے تو وہ کیس کرنا چاہتے ہیں جمیل پر اس لئے انہوں نے اپنی سرجری رکوا دی تاکہ پیسوں کی بچت ہو سکے سلار کو معلوم پڑا تو عالم صاحب سے کہنے لگا آپ کی سرجری آپ کی زندگی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے پلیز ایسا مت کیجئے میں ہوں نا میں سب سنبھال لوں گا عالم صاحب روتے ہوئے کہنے لگے زندگی کا ایک سرہ پکڑتا ہوں تو دوسرا ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے میں کیا کروں اگر اپنی زندگی دیکھتا ہوں تو بیٹی کی زندگی کو دعو پر لگاتا ہوں میں اتنا خودگرز پاپ نہیں ہوں کہ اپنی زندگی کی ہاتھ ہی اپنی بیٹی سے اس کے بچوں کو دور کر دوں اس لئے میں یہ سرجری نہیں کروا سکتا لیکن یہاں پر سلار ہے نا عالم صاحب کے سبھی دکھوں کو سمیٹ لے گا اور یہاں پر سرجری بھی ہوگی سویرہ کے بچے بھی واپس آئیں گے صرف اور صرف سلار کی وجہ سے تو بھلا جب اتنا کچھ سلار کر رہا ہے ایمان کی محبت میں تو پھر ایمان اس پر کیسے نہ مر مٹے اس پر کیسے فیدانہ ہو جائے اسے محبت کیسے نہ کرے گی لیکن فرنڈز کمنگ اپیسوڈ میں کافی زبردست ٹویسٹ آنے والے ہیں اگر آپ ان ٹویسٹ کے ریویوز ہماری چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پیز نوٹفکیشن ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ